سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حسنین آج ہم ہوم ٹریٹر روم کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہوم ٹریٹر روم کو کیسا ہونا چاہیے تو خیر ٹھیک ہے یہ تو پرسنل میں نے اپنے لئے بنایا بھائی اور ظاہرہ کافی بڑا ہے یہ ہال جہاں پر ہم نے اس کو سسٹم کو لگایا بھائی اور یہ سمجھیں سیمنٹ پوائنٹ ون کا سسٹم اسٹال کیا بس کے ساتھ ایک ایش ڈی پرجیکٹر لگا بھائی اس کا میں نے کہا آپ کو ویو دکھا دوں اس پر کچھ ویڈیوز ہیں وہ ہم دکھا دیں گے مگر ایک روم کا سٹائل کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی سٹائل ہے آپ کے پاس اگر حال ہے چھوٹی جگہ بھی ہے تو چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر آپ کی اپنی ورکنگ ہوتی ہے کس طرح آپ کام کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے لائک کریں سبسکرائب کریں سٹینڈر پرجیکٹر پاکستان کو آپ ظاہر ہے ہمارا کام اس طرح ہے کہ ہونٹیٹر رومز بھی بناتے ہیں پروجیکٹرز بھی دیتے ہیں اس فیلڈ میں ہم کافی آگئے ہیں ماشاءاللہ چلے گئے ہیں مینٹینس ہم کر رہے ہیں پروجیکٹرز کی ساؤنڈ سسٹم پروجیکٹرز ہم سب چیزیں کر رہے ہیں تو ابھی ہم نے یہاں ہماری کچھ ورکنگ ہے جو ہم نے اسٹال کرنا ہے اس کو سسٹم کو کچھ وائریں ہیں جو کنسیل کرنی ہے ان کو ابھی تو اپن روہ نظر آ رہی ہیں مگر ہم نے اسے ایک اسٹائل دیا ہے اور کافی بڑا یہ جو ہے ویو ہے جاو یہ حال ہے کافی بڑا تو اس حوالے سے کہ یہاں سے میں آپ کو تھوڑا اس کا ویو دکھانے ہی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے ہم نے یہاں پر لگے تو تھوڑا سا اس کے قریب ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے ایک سسٹم یہاں پر کیا لگایا ہے تو اس حوالے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک فل ایج ڈی کا پروجیکٹر ہے اپسن کا ہم نے اس کو اسٹالل کیا ہے یہاں پر کوئی بھی آپ لگا سکتے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی پروجیکٹر کوئی اس پر آپ لگا لیں جو آپ کے اپنے حساب سے اور یہاں پر ہم نے یہ کہ ایک سونی کا سسٹم ہے جو ہم نے اسٹالل کیا ہے جیسے کہ نظر آ رہا ہے یہ لگا ہے یہ کافی چینل کیا ہے یہ جو لگا ہے سونی ہم نے اس کو لگا ہے تو اس کو ہم تھوڑا فوکس کرتے ہیں یہاں اپنے گوفر سسٹم ہے اس کو لگایا ہے ہم نے اپنے حساب سے اور اس طرح ابھی ہم نے اس کو ایک ویو دیا ہے ہم نے تو یہ سسٹم لگا ہے نظر آ رہا ہے یہ دیکھنے اب اوپر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وائس کے لیے ایک نظر آ رہا ہے سپیکر اور یہ سکرین ہے جو لگی بھی ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ابھی یہاں پر اسٹال ہونی ہے مگر بات یہ کہ بیسکلی آپ اپنا ہوم ٹھیڈر روم کیسے ڈیزائن کرتے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو جس طرح کبھی ہے جو ویو ہے آپ اسے دینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے اس حوالے سے میں نے آپ سے بات کی پیسے میں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ کی ہیں مگر کافی عرصے سے نہیں کی تھی اب ویڈیوز کر رہا ہوں دوبارہ تو اس حوالے سے یہ کہ جو بھی پروجیکٹرز آپ نے لگانے ہوں جو سسٹم ہے وہ تو ہمارے پاس آپ کو سانڈ سسٹم کے ساتھ بھی پروجیکٹرز مل جائیں گے سکرینیں مل جائیں گے پروجیکٹرز مل جائیں گے ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے ہماری اپنی امپورٹ ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی ایشیو نہیں ہے اور سب سے بیسکلی یہی بات کرتا ہوں کہ ہون ٹھیٹر پروجیکٹر جب آپ لگاتے ہیں تو مزرد کے ساتھ سستے کے چکر میں پڑھنے میں یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ کافی گسے پروجیکٹر یا اول بہت پروجیکٹر آپ لوگ لے لیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو یہ میشہ ذہن میں رکھیں لیمپ آلموسٹ اچھا ہونا چاہیے پروجیکٹر کا اور سب سے پہلی بات ہے اگر وہ LCD ہے تو LCD یونٹ اچھا ہونا چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے نیٹیف یہ سب چیزیں ایک سائٹ میں کرتے ہیں دیل پی یونٹ ہے تو دیل پی یونٹ کے اندر آپ کے دیل پی یونٹ ہے اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے اس میں سٹارز نہیں آنے چاہیے سکرین پہ کوئی اس میں نشان کوئی ڈل نہیں ہونا چاہیے اس کو جو بلکل لیم گئے ہوئے ہوتے ہیں یا فان در ڈارکنس بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہوم ٹیٹر ڈارکنس میں ہی دیکھے جاتے اور سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کو پرفیکٹ ہونا یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ خود وہ پچر جو ہے وہ خود بتاتا ہے تو آپ لوگوں سے پہلے بھی میری بات ہوتی رہی ہے مگر یہ کہ سسٹم کے حوالے سے میری ہمیشہ یہی پیش رفت رہی ہے کہ اچھے سے اچھا سسٹم میں دوں اور میں نے دیئے اور آپ لوگوں نے پذیرائی دی دونوں چینلوں کو سٹینڈرڈ پروجیکٹر پاکستان کو پروجیکٹر پاکستان کو آپ لوگوں نے بہت میرے لئے آنر کی بات ہے اور کافی اچھا ریسپانڈ ملا اور اب ہماری سائل جو www.standardprojectors.p اس کو ہم ڈیولپ کریں پھرارا پرائزز کا اس پر اپسٹ ہے مگر انہیں ہم سیٹ کر لیں گے تھوڑے سے ہمارے کلائنٹ کنفیوز ہیں اس چیز کو لے کے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے اس کے ساتھ میں کچھ ویڈیو کی کلپ شیئر کروں گا آپ کو کر لوں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا ہم اس پہ کلپ بنائیں گے اس کے ریزلٹ ہمارے اپنے ہی ظاہرے ویب سائٹ کے حوالے سے وہ تو ہوگا مگر ہم ٹیٹر پروجیکٹر کے کچھ کلپ میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر اپلوٹ کر کے وہ بھی یا میں ابھی آپ کو دکھا دے تو اس میں وہ بھی دیکھ لیں آپ اور لائک سبسکرائب ہم ٹیٹر کے حوالے سے چھوٹے کلپ متعرف کروا رہا ہوں میں کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو چلیں ٹھیک ہے وہ تو پھر ڈیٹیل سے آتی ہیں مگر شارٹ کلپ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ٹیٹر کو کیا سٹائل لیتے ہیں تو یہاں ہم باتے ہیں سیون پوائنٹ ون ہم نے ہم ٹیٹر لگایا اس کے حوالے سے ہم نے ایک نیچرل ویڈیو بنا رہے ہیں سیون پوائنٹ ون سسٹم کے ساتھ ہون ٹیٹر پروجیکٹر لگاوا ہے اس کا بیو لے رہے ہیں کیونکہ یہ سکرین تقریباً ٹین فیٹس کی قریب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو ریزلٹ ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا پروجیکٹر کا اور اس کی ڈیٹیلز بغیرہ میں آپ کو سب دوں گا چھوٹے چھوٹے بات کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے اس کے لئے کہ ساؤنڈ سسٹم وہ آپ کا ایکوریٹ ہونے چاہیے چلیں چھوٹا لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پروجیکٹر کالٹی ڈیمینشن سکرین ایوریتھنگ چھوٹا لگائیں بڑا سسٹم لگائیں مگر سب سے پہلی چیز ہوتی ہمارا فوگر سہت ہی بہت زیادہ ہائی فائی پروجیکٹر ٹھیک ہے وہ بھی چلتا ہے مگر پہلی ایڈزیسمنٹ ہے کہ روم کو اسٹائل آپ نے کیا دیا کس حساب سے بھی در چھوٹا بھی ہو تو بہت اچھا ہونے جیئے یہاں بہت بڑا لارس جو چلے حال میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا مگر آپ اس کو کیسے دیکھنا تو اس کے حوالے سے میں آپ کو آگے گائٹ کروں گا یہ تو ایک روم تھا نیچرل میں نے کوئی بڑا اتمام نہیں کیا اس ویڈیو کے لیے مگر آپ کے لیے میں نے پیش کر دی کہ چلیں میں اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے آگے لے کے آنگا میری پوری کوشش ہے کہ میں جتنی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آنگا لاؤں یہ میری پیش رفتے اس کے لیے اور انشاءاللہ میں بہتر سے بہتر کوشش کر رہوں کہ اور اچھی سچی ویڈیو ملے ہوم ٹیٹر کے حوالے سے پریزنٹیشن کے حوالے سے بہت سارے سیٹ اپ جو تھے سیمنار کے حوالے سے اس پہ انشاءاللہ یہ کہ میں آپ کو گائٹ کرتا ہوں گا اس حوالے سے